تم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہی پڑھائیاں کر کے اس کھپائی سے جان چھوڑا چکے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو اس کھپائی میں رچے بسے ہوئے ہیں تم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے بوٹ کی پیپرز یا تو ریسنٹلی دیئے ہیں یا تو دے رہے ہیں یا تو دینے والی ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پیپر اچھے سے ہو جائیں اور ہم پاس ہو جائیں توپرز بدام کھا کھا کے باولے ہو رہے ہیں اللہ سے ہر طرح کے وعدے کیا جا رہے ہیں یا اللہ بس پاس کروا دے میں سودے میں سے پیسے ماننا چھوڑ دوں گا بس اس پار پاس ہو جائیں وگلے سال سے پہلے دن پکہ پڑھائی شروع کر دوں گا کئی تو تو حجت گزار ہو چکے ہیں کئی تو کتابیں کھولتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں کئی تو دعائی پڑھ کے کوشن پیپر پر پھونک رہے ہوتے ہیں لیکن میری بات سنو چل کرو یہ ایکزیمز تمہاری زندگی کے سب سے ہلکے امتحان ہے اور جو اپنی کندوں پر تم بارا بارا کلو کے بسنوں کا بوجھ اٹھاتی ہونا وہ سب سے ہلکا بوجھ ہے زندگی تو بیٹا وہ امتحان دیتی ہے جو آؤٹ اوف سلیبس آتا ہے جب میں کہتی ہوں پیپرز میں چیٹنگ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا پھلکا کسی دوسرے کے پیپر سے دیکھ لیں یہاں کے بیٹے بچے کے پیٹ میں پین مار مار کے اس سے پوچھ لیا غلط تو یہ بھی بہت زیادہ ہے یہاں وہاں دیکھنے والا کام میں نے بھی کیا ہوئے لیکن اٹلیس ڈیر و شرم ہوتی تھی کہ انویجلیٹر نے گر پکڑ لیا نا تو میرے پیپر پر کروس لگ جانا ہے میں نے تو اپنی بھی پیپرز میں جیٹنگ سٹوری کی ویڈیو بنائی ہوئے لیکن اللہ گواہے کہ جان گلے میں اٹکی ہوئی ہوتی تھی پورا ٹائم کیونکہ میں اکیلی دونمری کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی لیکن کیا ہی مزا ہو کہ پورے کا پورا سسٹم ہی مجھے سپورٹ کر رہا ہوتا مجھے نا کسی نے انسٹیگرام پہ ایسی ویڈیو بھیجئے جس کو دیکھ کے میرے پرانے گم تازہ ہوگئے میرا بی پی ہائے ہوگیا اور مجھ پہ مایوس ہی جھا گئی یہ دیکھ کے میں نے سوچا میں اکیلے سفر کیوں کروں تم لوگوں کو بھی دھوک دینا چاہیے یہ دیکھو یہ ویڈیو ان سب بچوں کے مو پہ چپیڑ ہے جو کہ پوری پوری را جا کے رٹے لگاتے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں مجھے نہیں پتا یہ کون سا بورڈ ہے موسٹ پروبیلی کراچی بورڈ ہے ان بچیوں کا بورڈ کا پیپر ہے اور یہ اس طرح سے ہو رہا ہے یہ وہی حساب ہے کہ جو اور تمہارے گھر آگے چوری کرے اور سارا ٹائم تمہارے سیکیورٹی کیمرے میں پوست کرواتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے میری دماغ میں تین خیال آئے پہلا یہ کہ نمرا سروت واسکا اور ویڈیو بنانے والی اس بیوکوف عورت کی موٹی اکل میں یہ بات ایک بار بھی نہیں آئی کہ اگر ہم اس طریقے سے بورڈ کے پیپرز کری رہی ہیں تو اس کی خبر کسی کو بھی نہ ہو یہ موپائل کیوں ہوں ہے اس کے پاس اس عمر میں میرے پاس تو نہیں تھا میرے تو بورڈ کے پیپر کے دن ایسا مو بناوا ہوتا جیسے میری زندگی موت کا فیصلہ آج ہونا ہے اور ان سب کے دانت ایسے نکل رہے ہیں جیسے کشمیر کا مسئلہ حل کر کے آئے ہو اور اس انویجیلیٹر کو اکل ہی نہیں آئی کہ میں اس کے ہاتھ سے فون لے لوں یہ ویڈیو لیک ہوگی تو میں بھی ماری جاؤں گی اور ان سارے لڑکیوں میں سے کسی ایک کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے خیال نہیں آئے کہ ویڈیو تو کیا یہ رائیتہ جو ہم پھیلا رہے ہیں اگر کسی کو اس کی سرگوشی بھی ہو گئی نا ہم سب پھڑکائے جائیں گے اورٹا وہ خود بلا بلا کے اپنی بوتھی ویڈیو میں لانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں ہائی ہائی دیکھیں گائز یہ بورٹ کی پیپرز ہو رہے ہیں یہ بورٹ ہے بورٹ بچوں یہ بورٹ ہے یہ تو چلو ایک گریبی آئی کیو کی لڑکی کی وجہ سے ویڈیو باہر آگی تو پتا چل گیا کہ حرکتیں ہو رہی ہیں میرے پیارے ملک میں لیکن یہ سوچوی والی نائن سفی والی حرکت کہاں کہاں ہو رہی ہوگی یا ہم جیسے لوگ رو رو کے پڑھتے ہیں کسی کے پاس کالج جانے کے لیے سواری نہیں ہوتی ہوگی تو پیدل آتا ہوگا کسی کے پاس گھر میں لائٹ نہیں ہوتی ہوگی وہ گرمی میں پڑھتا ہوگا لیکن رو کے مر کے پاس ہونے کے لیے کوئی اپنا سب کچھ لگا دیتا ہوگا نیند حرام کر دیتا ہوگا لیکن وہ لوگ پاس نہیں ہوں گے اور یہ لڑکیاں پاس ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے کس ایڈوکیشن سسٹم سے نکل کے کوئی ہمارے ملک میں آئنسٹائن نکل آیا ہو گورمنٹ انسٹوشنز میں صرف رٹا لگوایا جا رہا ہوتا ہے چپیڑے کروائی جا رہی ہوتی ہیں اور پرائیویٹ انسٹوشن صرف منی میکنگ بزنس ہے آج تک میں نے کیا پڑھائی کی ہے زندگی میں مجھ سے قسم اٹھوالو ایک بھی چیز یاد نہیں ہے ایک تو پڑھائی گٹر کی گہرائیوں میں جا کی ہوتی ہے اور جب بورٹ کے ایکزیمز ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے چول اس طریقے سے پیپرز دے کے پاس ہو جاتے ہیں اب تو شک ہوتا ہے کہ جو ٹاپرز بھی ہوتے ہیں ان میں سے وہ بھی ایسے ہی نکلتے ہوں گے لیکن دیکھو زندگی یہی ہے یہ انٹائیڈلڈ بچے آج اس طریقے سے پاس ہو رہی ہیں کل کوئی نوکریاں لینے جائیں گے تو کسی کی سفارش پر بغیر انٹرویو بغیر ایکسپیرینس اور انڈزیونگ ہونے کے باوجود آرام سے نوکری لے لیں گے اور اپنے سے چھوٹوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچھ لیں گے اور ڈیزرونگ لوگ خوار ہوتے رہیں گے کیوں؟ کیونکہ اس انویجیلیٹر نے ان کو چیٹنگ کرنے دی یہ انویجیلیٹر وہ مسئلہ ہے جو کہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں کیوں اس ٹینڈیلی آئے اس آنٹی نے کہ میں نہیں کرنے دے سکتی چیٹنگ میری نوکری جاتی ہے تو چلی جائے یہ دو نمبری میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی یہ چاہتی ہے تو مخبری کر سکتی تھی بورڈ میں یہ سب رکوا سکتی تھی پر نہیں رکوایا اور اس سے در سب سوس کے بات یہ ہے کہ انہی گندے انڈوں نے کل کو پولیٹکس میں جانا ہے اور ملک کا مزید بیڑاغر کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے مارکس اچھے آگے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کا فیوچ ہے ویڈیو بنا کے بندی نے اپلوٹ کر دی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کسی نے ان کا کچھ بھی نہیں اکھارنا مجھے نہیں پتا ہے ویڈیو کب کی ہے ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں کسی نے کوئی ایکشن لیا بھی تھا کہ نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ حرکتیں ہر جگہ آج بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اگر تم اس بارے میں کچھ پتا ہے نا تو مجھے نیچے کومنٹس میں بتاؤ اور مجھے بھی بتاؤ کہ مجھے نیچے کچھ پتا ہے